آخر کار حکومت پاکستان نے تحریک لبائک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا بلکل حامد لیکن اس فیصلے کے بعد سے بہت سارے نئے سوالات نے جنم لیا ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار یہ پابندی کس قانون کے تحت لگائی گئی اور اس کی تحریک لبائک جو کہ اب کال ادم تحریک لبائک بن چکی ہے پر کیا امپلیکیشنز ہوں گی اس کے سیاسی مستقبل کیا ہوگا بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے احمد تو آئیے بڑھتے چلتے ہیں سب سے پہلے ان قوانین کی طرف جن کے تحت ابھی تک وفاقی حکومت نے تحریک لبائک کے خلاف کاروائیاں کی ہیں تحریک لبائک پاکستان پر موجودہ پابندیاں ان صداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت لگائی گئی ہیں یہ قانون حکومت پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر انہیں باوسوق ذرائع سے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی تنظیم یا اس کو چلانے والے لوگ دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں تو اس تنظیم کو ایک کلہ دم یعنی کہ پروسکرائب تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے حامد یہ جو پابندی لگی ہے کیا اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس تنظیم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ پابندی اگلے تیس دن کے اندر اندر وفاقی حکومت کی بنائی ہوئی ایک کمیٹی میں چیلنج کریں اور اگر وہ کمیٹی اس پہ فیصلہ دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ تنظیم ہائی کوٹ میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے اس تنظیم پر پابندی تو لگ گئی لیکن آخر اس پابندی کا مطلب یا مقصد کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم نے اس تنظیم کے خلاف کوئی کاروائی اس پابندی کے تحت ہوتی نہیں دیکھی احمد یہ قانون بہت کڑی سزائیں معین کرتا ہے کسی بھی کل ادم تنظیم کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جب ایک تنظیم کل ادم قرار دے دی جائے تو اس کے تمام دفاتر کو سیل کر دیا جاتا ہے اس تنظیم کو کسی بھی طرح کا اشتہار پوسٹر یا بینر بنانے کی اجازت نہیں رہتی میڈیا بھی اس چیز کا مجاز نہیں ہوتا کہ وہ اس تنظیم کو کسی نویت کی کوئی کوریج فراہم کرے یا اس کی کوئی پریس ریلیز چلائی جائے ساتھ ہی ساتھ اس تنظیم کے ممبران کو بینک اکاؤنٹس بھی کھولنے کی اجازت نہیں رہتی اور ایکسٹریم کیسز میں تو وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے لیکن احمد اس قانون کے تحت تو کسی بھی تنظیم پر پابندی لگائی جا سکتی ہے تحریک لبیق پاکستان کوئی عام تنظیم نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں رکنیت رکھتی ہے تو اس حوالے سے قانون پاکستان آخر کیا کہتا ہے بلکل حامد کالدن تحریک لبیق کے تین عراقین سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں تو اب آخر اس جماعت کے ساتھ کیا کیا جائے کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے تو اس حوالے سے الیکشن ایک دو ہزار ستنہ یہ بات مہیا کرتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت یہ سمجھے کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت جو الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہو وہ دہشتگردی کی کاربائیوں میں ملوث ہے تو وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجواتی ہے سپریم کورٹ اس ریفرنس کے آنے کے بعد ایک پینچ بنا کر اس پر سماعت کرتی ہے جس جماعت پر پبندی لگائی جانا مقصود ہو اس کے نمائندوں کو بلائی جاتا ہے اور ان کا موقع بھی سنا جاتا ہے اور سماعت کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ حکومت کی طرف سے جو دیے گئے شوائد ہیں وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ اس جماعت پر پبندی لگائی جانی چاہیے اور اس جماعت کو تحلیل ہو جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی رکن اس جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑ سکے تو اس جماعت کو سپریم کورٹ تحلیل کرنے کا حکم جاری کرے گی اور اس حکم نامے کے بعد اس جماعت کے جتنے بھی علاقین اسامنیو میں موجود ہوں گے وہ اپنی سیٹوں سے ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور وہ نشستیں خالی قرار پائیں گی جن پر دوبارہ سے زمنی انتخابات ہوں گے لیکن حامد ایک سبات اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح سے حکومت سیاسی جماعتوں پر پبندی لگانے لگ جائے تو پھر تو آنے والی حکومتیں یا موجودہ حکومت بھی اپنے مخالفین پر سیاسی مخالفین پر پبندی لگا سکتی ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے جو نامور قانونی اور آئینی ماہرین ہیں ان کی کیا رائے ہیں بلکل احمد یہ خدشات صرف آپ کے نہیں بلکہ جن قانونی ماہرین سے ہم نے بات کی وہ بھی ایسے ہی کچھ خدشات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ قانونی ماہرین آخر کیا کہتے ہیں آئینی طور پر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور حکومت پاکستان نے خود ایک ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ اور اس ایگریمنٹ کے بہت ہے جو کچھ انڈرٹیکنگ دی پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ سٹیٹ ایک ایگریمنٹ کر کے اس سے پیٹرے کر رہی ہے آپ نے یہ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا فرانس کے سفیر کو ہم یہاں سے واپس بہنسی کی پوزشن میں ہے یا نہیں ہے اور اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو کل پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر کو جلوس لے کے لیے جاتی ہیں کہیں ماردار ہو جاتی ہے کیا آپ شرکی سٹیٹریا جیسی سے بہت ہے سوDS لے چھتے ہیں ہے اس کو دردتی گاڑے دس نور جاتی بہت ہے اس کوہ سے بات کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے ایتی ہے کہ اس میں جلوس لا کو ع یہاں جال توک muse ل región آپ کو بہ комress aman آپ کو بٹاہ در bend آپ کے ciudutوں کو ان کے لئے جہاں اور اس پر سنوئے کے بعد دونوں فریقوں کے سنوئے کے بعد پھر کوئی اس پر خیصلہ کر سکتا یعنی ناظرین سادے لفظوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے تحریک لبیگ پر پابندی لگا کر اپنے اوپر سے تھوڑا پریشر تو کم کر لیا ہے لیکن احمد کیا یہ پابندی دائمی ہوگی؟ بلکل حامد یہ پابندی اب مستقبل میں کیا رخ اختیار کرتی ہے اور کیا یہ دائمی ہوگی یا تحریک لبیگ کو ریلیف ملے گا اس کا فیصلہ شاید اب سپریم کورٹ کرے گی اور سپریم کورٹ آنے والے دن میں اس حوالے سے سب سے اہم مرکز نگاہ بنے گی اور ادھر ایک تویل قانونی جنگ ہونے کا امکان برحل مجرود ہے اور اس قانونی جنگ کے حوالے سے بھی جو آپ کے سوالات ہوں گے آپ کے خدشات ہوں گے وہ وائس پی کے ڈاٹ نیٹ اپنے پلیٹ فارم سے ان کا جواب لازمی دے گا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ